اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ہم نے سٹارٹ کیا تھا کیمیسٹی کا چپٹر نمبر سکس سلوشنز ہم نے سلوشنز کی بیسک ڈیفنیشنز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے سلوشن کی ڈیفنیشن ڈسکس کی تھی سلوشن دو کمپوننٹ سے مل کر بنتے ہیں ایک سولیوٹ ہے سولیوٹ ہے ہم کی ڈیفنیشن دیکھی تھی ایک با سلوشن بارنی سلوشن اس کے علاوہ سیچوریٹیڈ انسیچوریٹیڈ سپر سیچوریٹیڈ ڈالیوڈ سلوشن اور کنسنٹریٹیڈ سلوشن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف سلوشن سلوشن کی کتنی ٹائپس ہیں ہر سلوشن کے دو کمپوننٹس ہیں سولیوٹ اور سولیوٹ یہ ہم فرس لیکچر میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں در سلیوٹ ایس بیل ایس سولیوٹ می ایجزیسٹ ایس گیس لیکویڈ اور سولیڈ یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ سولیوٹ اور سولیوٹ وہ گیس فرم میں بھی ہو سکتے ہیں لیکویڈ فرم میں بھی ہو سکتے ہیں اور سولیڈ فرم میں بھی ہو سکتے ہیں سو ڈیپینڈنگ اپون ڈا نیچر اف سولیوٹ اور سولیوٹ ڈیفرین ٹائپ آف سلوشن میں فرم which are given بلو ٹائپس آف سلوشن کے ہمارے پاس سولیوٹ ہیں تین طرح کے ہمارے پاس سولیوٹ ہیں تو ان کی جو ٹائپس ہیں وہ کتنی ٹائپس ہوتی ہیں نائن ٹائپس ہوتی ہیں اب ان ٹائپس کو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون ڈیفرین ٹائپ آف سلوشن سب سے پہلے ہمارے پاس سولیوٹ کیا ہے گیس ٹھیک ہے ہم سولیوٹ اور سولیوٹ تینوں فرم میں ایکزسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کیا کریں گے سولیوٹ گیس فرم میں ہوگی اس کے بعد سولیوٹ کس فرم میں ہوگی لکوڈ فرم میں اور اس کے بعد سولیوٹ کس فرم میں ہوگی گیس فرم میں ٹھیک ہے سولیوٹ ہمارے پاس کتنی طرح کی ہیں گیس لکوڈ اینڈ سولیڈ اگر تو ہم سولیوٹ گیس کو سولیوٹ گیس کے اندرے مکس کرتے ہیں دوسرا کیا ہوگا سولیوٹ جو ہمارے پاس گیس ہے اس کو ہم کس میں مکس کریں لکوڈ میں مکس کریں ثورب ہمارے پاس گیس کر سکتے ہیں وسائلیوت بھی گیس ہے اور salioیسمیر影片 ایک مثالیا ہے ہمارے پاس ہے کس کے مثالے بھی بھی picked Häکھر سوالیت میں جاتا ہے ورشمیر ہے گیس کے مطبے ویمانpp ا nurses مکسر آف ہائیڈروجن این ہیلیم ان بیلونز آپ لوگوں نے بیلونز دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے ویدر بیلونز بھی آپ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں جن بیلونز میں سفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہتے ہیں تو ان پر دو گیسز کا مکسر ہوتا ہے ایک ہائیڈروجن ہوری کے ہوتی ہے ہیلیم ٹھیک ہے ایک ہمارے پر سولیوت ہوتی ہے اور دوسری کے ہوتی ہے سولویٹ اسی طرح سے مکسر آف نائٹروجن این اکسیجن ان سیلنڈرز فار اسپائریشن اگر لوگ سمندر کے اندر جا رہے ہیں یا باہر سپیس میں جا رہے ہیں تو وہاں پر تو اکسیجن نہیں ہے نہ ہی ہم پانی میں سانس لے سکتے ہیں تو وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں اکسیجن کے ساتھ سیلنڈرز لے کر جاتے ہیں تو اس میں اکسیجن کے ساتھ نائٹروجن بھی موجود ہوتی ہے جو کہ ایزر سولیوت کے طور پر کام کرتی ہے اور اکسیجن سولیونٹ کے طور پر کام کرتی ہے ان دونوں کا سلوشن بھی ہمارے پاس کیا ہے گیس ان گیس ہے دوسرا ہمارے پاس کیا ہے گیس ان لیکویڈ یعنی کہ ہم گیس کو مکس کر رہے ہیں کس میں مکس کر رہے ہیں لیکویڈ میں مکس کر رہے ہیں اکسیجن ان وارٹر اگر ہم اکسیجن گیس کو وارٹر میں مکس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا اکسیجن ہمارے پاس کیا ہے سولیوت ٹھیک ہے وہ کس فرم میں ہے گیس فرم میں واتر ہمارے پاس کس فرم میں ہے سولونٹ اور یہ کس فرم میں ہے لیکوڈ فرم میں ہے ٹھیک ہے تو گیس ان لیکوڈ کی اگزیمپل کے ہے آپسیزن ہی واتر اسی طرح سے کاربن ڈائکسائیڈ ان واتر کاربن ڈائکسائیڈ کو ہون واتر پر مکس کرتے ہیں جیسا کہ سوف ڈرنگز میں ہے ٹھیک ہے آپ جیسے کولڈنگ اگر آپ کو اپن کرتے ہیں تو اس میں سے گیس باہر نہیں کر رہی ہوتی ہے تو اس میں کاربن ڈائیوکسائیڈ گیس ہو ہے وہ اس میں ہی ڈیزولف کی جاتی ہے تو یہاں پہ کاربن ڈائیوکسائیڈ ہمارے پاس کیا ہے سولیوٹ اور واتر کیا ہے سولونٹ کی طور پر کام کر رہے ہیں اور یہ لیکویڈ فارم میں ہے تو اگر آپ سے ایم سی کے اس میں پوچھو جائے کہ گیس ان لیکویڈ کی چیمپل دیں تو ہمارے پاس کیا ہو bhi oxygen in water and کاربن ڈائیوکسائیڈ in water ثانت ہمارے پاس کیا ہے سولیوٹ کیا ہو گیس اور سولونٹ کیا ہو solido اب ہمارے پاس ہی کیا بن گئے گیس in solid تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہائیڈروجین ایڈزوربڈ on پلاڈییم اگر ہم پلاڈییم کی اوپر ہائیڈروجین گیس کو ایڈزورب کراتے ہیں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایڈزوربشن اور ایک ہوتی ہے ایڈزوربشن absorb absorb کرنے کا مطلب ہے کہ وہ پورا ہی اس کے اندر absorb ہو جائے لیکن absorb کرنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف اوپر والی لیئر تک ہی رہے hydrogen کو جب ہم پلاڈیم پر absorb کرتے ہیں تو وہ صرف اس کے اوپر والی لیئر تک ہی رہتی ہے اور یہ جو process ہے hydrogen کو ہم پلاڈیم پر absorb کرواتے ہیں یہ ہم hydrogenation کرواتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر ہم نے hydrogenation کروانی ہو simple example ہے کہ جب ہم OE کو گھی میں convert کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بیٹ سے نکال دیں وہ OE ہوتا ہے وہ گھی تو نہیں ہوتا جب ہم OE کو گھی میں convert کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے لئے use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس gas in solid کی example کیا ہوگی hydrogen absorbed اور پلاڈیم اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو solute ہے وہ liquid form میں ہو سکتے ہیں اب ہم liquid کو gas میں dissolve بھی کر سکتے ہیں liquid کو ہم liquid میں بھی dissolve کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ liquid کو ہم solid میں بھی dissolve کر سکتے ہیں اب liquid in gas liquid in gas کی example کیا ہوگی mist, fog وغیرہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سردیوں میں دیکھا وہ fog جو ہوتی ہے وہ liquid water کے particles ہوتے ہیں اب وہ liquid form میں ہیں موجود کہاں پر موجود ہیں air میں air کیا ہے gas form میں تو یہ کس کی example ہوگی liquid in gas کی example ہوگی liquid air pollutants وہ اگر ہوا میں موجود ہیں تو وہ بھی کس کی example ہوگی liquid in gas کی example ہوگی next ہمارے پاس liquid in liquid مطلب کہ solute بھی liquid ہے اور solvent بھی ہمارے پاس کیا ہے liquid ہے اس کے example کیا ہوگی اگر ہم alcohol کو water میں مکس کرتے ہیں یا آپ siprate کو water میں مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں ہمارے پاس alcohol بھی اور siprate بھی دونوں ہمارے پاس کیا ہے liquid form میں ہے تو liquid in liquid کی example ہوگی اسی طرح سے benzین کو اگر آپ tolwen میں mix کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کس کی example ہے liquid in liquid کی example ہے next ہمارے پاس ہے liquid in solid ٹھیک ہے یہ آپ شیمسی کی اس میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ liquid in solid کی example بتائیں اب liquid کو solid کے اندر dissolve کرنا ہے تو اس کے example کیا ہے butter ہے اور کیا ہے cheese ہے یہ example ہے liquid in solid solution کی next ہے solid in gas مطلب کہ ہمارے پاس solid کیا ہوگا solute اور gas کیا ہوگا solvent ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا solid اگر آپ لوگ دیکھیں dust کے جو particles ہیں ٹھیک ہے مٹی وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے solid form میں ہوتی کہاں پر ہے air میں air کیا ہے gas form exist کرتی ہے تو یہ example کس کی ہوگی solid in gas کی ہوگی smoke in air اگر آپ smoke میں دیکھتے ہیں smoke میں solid particles بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ air میں ہوتے ہیں تو یہ بھی کس کی example ہوگی solid in gas کی example ہوگی next ہمارے پاس solid کو ہم کیا کریں گے liquid میں resolve کریں گے تو solid کو جب ہم liquid میں resolve کریں گے sugar solid form میں water liquid form solid کو liquid ڈیزولڈ ڈیزولڈ اگر آپ ڈیزولڈ اگر آپ جانے پاس مطلب آئند مطلب آپ کے پاس solute بھی solid اور solvent بھی solid ڈیزولڈ جو ہیں brass bronze ہم نے پڑھا تھا یہ zinc اور copper دونوں کا مکسر ہے اس میں جب ہم میٹل ز کو مکس کرتے ہیں سارے کیا ہوتی سارے فرم میں ہوتی ہے تو یہ کس کی اگزیمپل ہوں گے سولیڈ ان سولیڈ کی اگزیمپل اس کی لابہ اپلز اپلز کہتے ہیں قیمتی پتھر کو یا رجو ہیں یہاں پر ہمارے پاس سلوشن کی نائن ٹائپس ہیں سولیوٹ کو ہم ڈیزولف کرتے ہیں سولیوٹ میں سولیوٹ اگر ہمارے پاس گیس فرم میں ہے تو ہم گیس کو گیس میں بھی کیا کر سکتے ہیں گیس کو ہم لیکوڈ میں بھی کر سکتے ہیں گیس کو ہم سولیڈ میں بھی کر سکتے ہیں یہ ہو گئی ہیں تین ٹائپس اس کے بعد سولیوٹ جو ہے وہ لیکوڈ فرم میں بھی ہو سکتے ہیں اب لیکوڈ کو ہم گیس میں بھی کر سکتے ہیں لیکوڈ کو ہم لیکوڈ میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لیکوڈ کو ہم سولیڈ میں بھی ڈیزولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ 3 ٹائپس کتنے ہو گئے ہیں 6 تین ہمارے پاس ہو گئے ہیں سولیوٹ اگر گیس فرم میں ہے تین ہمارے پاس ٹائپس ہو گئی ہیں سولیوٹ اگر لیکوڈ فارم میں اس کے بعد آ جاتی ہے سولیڈ کے بعد اگر ہمارے پاس سولیوٹ جو ہے وہ سولیڈ فارم میں تو سولیڈ کو ہم گیس میں بھی ڈیزولف کر سکتے ہیں سولیڈ کو ہم لیکوڈ میں بھی ڈیزولف کر سکتے ہیں اس کے بعد سولیڈ کو ہم سولیڈ کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں تو یہ نائن ٹائپس ہیں یاد کرنا بہت آسان ہے پہلے کیا ہوگا gas in gas, gas in liquid, gas in solid پھر liquid in gas, liquid in liquid, liquid in solid اس کے بعد solid in gas, solid in liquid and solid in solid اور اس کے ساتھ آپ نے ایسیمپلز بھی کرنی ہے آپ سے ایم سی کیوز میں دونوں طرح سے ایم سی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو ایسیمپل دے دی جائے شگر ان وارٹر فور ایسیمپل تو آپ کو پتہ ہے شگر سولیوت ہے وارٹر کے ہے سولونٹ ہے شگر سولید فور میں پای جاتی ہے وارٹر لیکویڈ فور میں ہے تو یہ کسی ایسیمپل ہوگی سولیڈین لیکویڈ کی ایسیمپل ہوگی ایک تو اس طرح سے آپ کو قسون پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو ایسیمپل دے دی جائے اور اس سے پوچھیں کہ بتائیں یہ solution کے کون سی ٹائپ ہے اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو solution کا نام دے دی جائے جیسے سولیڈین سولیڈ ہے اور اس کے آپ بتائیں اسیمبل کو چیئے